رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا عرفان مدنی ٹی وی کے تمام ناظرین و حضرات کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات عرفان مدنی ٹی وی کے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کیامت بہت بہت مبارک ہو اللہی عز و جل ہمیں اس ببرکت مہینے میں دن حاصل کر کے بعمل مسلمان بننے کی طفیق نصیب فرمائے آئیے درس فیضان رمضان کا آغاز کرتے ہیں بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب ترگو ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد پیارے پیارے اسلامی بھائیو خدا رحمان عز و جل کے کرور ہا کرور احسان کہ اس نے ہمیں ماہِ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ماہِ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے رمضان و مبارک میں ہر نیکی کا ثواب سیونٹی ستر گناہ یا اس سے بھی زیادہ ہے نفل کا ثواب فرز کے برابر اور فرز کا ثواب سیونٹی ستر گناہ کر دیا جاتا ہے عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور فرمان مصطفی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچنیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں عبادت کا دروازہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے روزہ عبادت کا دروازہ ہے نزول قرآن اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے چوراچ پارا ٹو سورة البقرہ آیت ون ایٹی فائف میں مقدس قرآن میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان علی شان ہے شہر رمضان الذي انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فليصم ومن كان مريضا أو علی سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر و لتکمیلوا العدت و لتکبروا اللہ علا ما حداکن و لعل لکن تشکرون کرجمع کنزل ایمان رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن بھاتے تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ عزوجل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عزوجل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو مہینوں کے نام کی وجہ رمضان یہ رمض سے بنا جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض مفسرین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جماد الاولا کہا گیا سلوہ للحبیب صل اللہ علیہ محمد سرخ یاکود کا گھر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مکی مدن سلطان رحمت عالمیان صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کی عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاکود کا گھر بناتا ہے پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک سیونٹی ستر ہزار فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار پانچ سو برس تک چلتا رہے سلوال الحبیب صل اللہ علیہ محمد نا بینا بھانجی بینا ہو گئی مدنی بہار پیارے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ عاشقان رسول کی صحبت حاصل ہونے کی صورت میں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کا بہت ذہن بنتا ہے ورنہ بری صحبتوں میں رہ کر اس مبارک مہینے میں بھی اکثر لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں آئیے گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ایک فنکار کی مدنی باہر سنیے جسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے رحمتِ الہی سے مدنی رنگ چڑا دیا اور اس کی نابینہ بھانجی کو بینہ بنا دیا چنانچہ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی فنکار تھے میوزیکل پروگرامز اور فنکشنز کے اندر زندگی کے انمول اوقات برباد ہوئے جا رہے تھے قلب و دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے تھے کہ نہ نماز کی توفیق تھی نہ گناہوں کا احساس سہرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں باب الاسلام سندھ سطح پر ہونے والے تین روزہ سنت و بھرے اجتما فورٹین ٹوئنٹی فور ہجری ٹو تھاؤنٹری عیسوی میں حاضری کے لیے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے ترغیب دلائی ذہ نصیب انہیں اس میں شرکت کی سعادت مل گئی تین روزہ اجتماع کے اختتام پر رقت انگیز دعا میں انہیں اپنے گناہوں پر بہت ندامت ہوئی اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پاسکے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے بس رونے نے کام دکھا دیا الحمدللہ انہیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول مل گیا اور انہوں نے رقص و سرون کی محفلوں سے توبہ کر لی اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیا بطاریخ ٹینٹی فائیو دسمبر ٹو تھاؤزن فور اسوی مدنی قافلے میں سفر پر روانگی کے وقت انہیں چھوٹی بہن کا فون آیا انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنے یہاں ہونے والی نابینہ بچی کی ولادت کی خبر سنائی اور ساتھ ہی کہا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتی اتنا کہنے کے بعد بند ٹوٹا اور چھوٹی بہن صدمے سے بلک بلک کر رونے لگی ان اسلامی بھائی نے یہ کہہ کر دھارز بندھائی کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں دعا کروں گا انہوں نے مدنی قافلے میں خود بھی دعائیں کی اور مدنی قافلے والے عاشقہ نے رسول سے بھی دعائیں کروائیں کہ مدنی قافلے سے پلٹے تو دوسرے ہی دن چھوٹی بہن نے فون پر خوشی خوشی یہ خبر فرحت اثر سنائی کہ الحمدللہ میری نابینا بیٹی محق کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں اور ڈاکٹر تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کیونکہ ہماری ڈاکٹری میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا الحمدللہ انہیں باب المدینہ کراچی میں علاقہ مشاورت کے ایک رکن کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے کوششیں کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہیں آفتوں سے نہ ڈر رکھ کرم پر نظر روشن آنکھیں ملیں قافلے میں چلو آپ کو چار اگر نیگو مایوس کر بھی دیا مت ڈریں قافلے میں چلو صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے دعوت اسلامی کا دینی ماحور کتنا پیارا پیارا ہے اس کے دامن میں آ کر معاشرے کے نا جانے کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد با کردار بن کر سنت و بھری باعزت زندگی گزارنے لگے نیز مدنی قافلوں کی مدنی بہارے بھی آپ کے سامنے ہیں جس طرح مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے بازوں کی دنیاوی مصیبت رخصت ہو جاتی ہے انشاء اللہ الكریم اسی طرح تاجدار رسالت شہن شاہ نبوت سراپر احمد شفیع امت صل اللہ علی وآلہ وسلم کی شفاعت سے آخرت کی مشقت بھی راحت میں ڈھل جائے گی ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراں قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی پانچ خصوصی کرم حضرت سینا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالمیان سلطانِ دو جہان شہنشاہِ کونوں مکان صل اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمانِ ذی شان ہے میری امت کو ماہِ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں پہلا نمبر ون جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ پاک نظرِ رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا نمبر ٹو شام کے وقت ان کے موں کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کے خوشبو سے بھی بہتر ہے نمبر ٹری فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں نمبر فور اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا ان قریب وہ دنیا کی مشکت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے نمبر فائب جب ماہِ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ لینت القدر ہے ارشاد فرمایا نہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے صغیرہ گناہوں کا کفار حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے کاش پورا سال رمضان ہی ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنہ کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیانِ جنت نشان حضرتِ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبوبِ رحمان سرورِ زیشان رحمتِ عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہِ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس ماہِ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یہاں قیام سے مرات تراوی ہے اور اس کی رات میں قیام سنت ہے جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہو اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا ثواب چنت ہے اور یہ مہینہ معاصات یعنی غم خاری اور بھلائی کا ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی سوا ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے عجر میں کچھ کمی ہو ہم نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک یہ سواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک حجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی دس دن رحمت ہے اور اس کا اوسط یعنی درمیانی دس دن مغفرت ہے اور آخر یعنی آخری دس دن جہنم سے آزادی ہے جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تقفیف کرے یعنی کام کم لے اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا اس مہینے میں چار باتوں کی کسرت کرو ان میں سے دو ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز وجل کو رازی کروگے اور بقیہ دو سے تمہیں بے نیازی نہیں پس وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز وجل کو رازی کروگے وہ یہ ہیں نمبر ون لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا نمبر چو استغفار کرنا جبکہ وہ دو باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں نمبر ون اللہ پاک سے جنت طلب کرنا نمبر ٹو جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا پیارے پیارے اسلامی بھائیو ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان مبارک کی رحمتوں برکتوں اور عظمتوں کا خوب خوب تذکرہ ہے اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ پاک کو رازی کرنے کی سعی یعنی کوشش کرنی ہے اور اللہ پاک سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائے کرنی ہے رمضان مبارک کے چار نام اللہ اکبر ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے کل چار نام ہیں نمبر ون ماہ رمضان نمبر ٹو ماہ سبر نمبر تری ماہ مؤسات اور نمبر فور ماہ وسعت رزق مزید فرماتے ہیں روزہ سبر ہے جس کی جزا رب کریم ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے اس لیے اسے ماہ سبر کہتے ہیں مؤسات کے معنی ہے بھلائی کرنا چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے اس لیے اسے ماہ مؤسات کہتے ہیں اس میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے ماہ رمضان مبارک کے تیرہ حروف کی نسبت سے تھرٹین تیرہ مدنی پھول یہ تمام مدنی پھول تفسیر نعیمی جلد ٹو سے لیے گئے ہیں نمبر ایک کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں باڑھتا ہے وہ یا وہ یعنی کعبہ کونہ ہے اور یہ یعنی رمضان شریف دریہ یا وہ یعنی کعبہ دریہ ہے اور یہ یعنی رمضان بارش نمبر چو ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے مثلاً بکر عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج محرم کی دسویں تاریخ افضل مگر ماہِ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے روزہ عبادت افتار عبادت افتار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت پھر سحری کھانا بھی عبادت الغرض ہر آن میں خدا پاک کی شان نظر آتی ہے نمبر تری رمضان ایک بھٹی ہے جیسا کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائک کر دیتی ہے ایسے ہی ماہِ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے نمبر فور رمضان میں نفل کا سواب فرض کے برابر اور فرض کا سواب سیونٹی ستر گناہ ملتا ہے نمبر فائیب بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے نمبر سکس اس مہینے میں شب قدر ہے گدشتہ آیت یعنی پارہ ٹو سورة البقرہ آیت ون ایٹی فائیب سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بھارہ ٹھٹی سورة قدر آیت نمبر ون ترجمہ کنزل ایمان بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ غالباً ستائیسویں شب ہے کیونکہ لیلت القدر میں نو حروف ہیں اور یہ لفظ سور قدر میں تین بار آیا جس سے ستائیس حاصل ہوئے معلوم ہوا کہ وہ ستائیسویں شب ہے نمبر سیو رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت آراستہ کی جاتی ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان حمزاد کے بہکانے سے کرتے ہیں نمبر ایک رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا نمبر نائی قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا عزوجل میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب عزوجل میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا نمبر ٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے رب عزوجل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائیں قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے کسی دوسرے مہینے کا نہ سراحتا نام ہے نہ ایسے فضائل مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں آیا صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارسہ رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی نمبر ٹوئی رمضان شریف میں افطار اور سہری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے یعنی افطار کرتے وقت اور سہری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں تھٹی رمضان میں پانچ حروف ہیں رے مین زود الف نون را سے مراد رحمتِ الہی نیم سے مراد محبتِ الہی دوت سے مراد زمانِ الہی الف سے امانِ الہی نون سے نورِ الہی اور رمضان میں پانچ عبادات خصوصی ہوتی ہیں روزہ تراویہ تلاوتِ قرآن احتکاف شبِ قدر میں عبادات تو جو کوئی صدقِ دل سے یہ پانچ عبادات کرے وہ ان پانچ عناموں کا مستحق ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد جنت سجائی جاتی ہے حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تاکدارِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحبِ مُعطر پسینہ صل اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمانِ باقرینہ ہے بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان و مبارک کے لیے سجائی جاتی ہے اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار عز و جل اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں جنت کون سجاتا ہے مفسر شہیر عقیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے کے تحت مرات جلد ثری صفحہ ون فورٹی ٹو کا ون فورٹی تھری پر فرماتے ہیں یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی یعنی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے اور سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں جنت خود سجی سجائی پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی اس کی سجاوٹ ہمارے وہمو گمان سے ورا ہے بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں وہاں کلعی چونہ کرتے ہیں جھنڈیاں لگاتے روشنی کرتے ہیں ان کی اصل یہی حدیث ہے سلوال الحبیب صلواللہ علیہ محمد الحمدللہ جنت کی عظمت کی تو کیا بات ہے کاش ہمیں بے حساب بخش دیا جائے اور جنت الفردوس میں مدینے والے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا پڑوس نصیب ہو جائے الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اہل حق کی دینی تحریک ہے اس سے ہر دم وابستہ ہو جائیے دعوت اسلامی والوں پر کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں اس کی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پڑوس کی بشارت اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مفت درس نظامی کروانے کے لئے الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اعتمام سیونٹی سیون ہجری میں دعوت اسلامی کے ان جامعات المدینہ باب المدینہ کراچی کے تقریبا ون سکسٹی ایک سو ساٹھ طلبہ کرام نے ہاتھ و ہاتھ بارہ ماہ کے لئے راہ خدا میں سفر اختیار کیا ابتدان مدنی کافلہ کورس کروانے کی ترکیب بنی اس دوران طلبہ کے جذبہ خدمت اسلام کو مزید مدینہ کے بارہ چاند لگ گئے اور ان میں سے تقریبا سیونٹی سیون ستتر طلبہ کرام نے عمر بھر کے لئے اپنے آپ کو مدنی کافلوں کے لئے پیش کر دیا اس عظیم قربانی پر خوصلہ اوزائی کی بڑی زبردست صورت بنی اور وہ یہ کہ خواب میں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار بی ازن پروردگار دو عالم کے مالک مختار شہن شاہ عبرار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے دیدار سے ایک عاشق رسول کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے جس جس نے اپنے آپ کو عمر بھر کے لئے پیش کر دیا ہے میں ان کو جنت کے اندر اپنے ساتھ رکھوں گا خواب دیکھنے والے عاشق رسول کے دل میں حسرت ہوئی کہ کاش صد کرور کاش مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیا جاتا اللہ پاک کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے میرے دل کی بات جان لی اور فرمایا اگر تم بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو عمر بھر کے لئے پیش کر دو سر ارش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تج پہ یا نہیں صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد خوش نصیب عاشقان رسول کو بشارت عزمہ مبارک ہو اللہ رب العزت کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے قوی امید ہے کہ جن بخت وروں کے لیے یہ مدنی خواب دیکھا گیا ہے انشاء اللہ کریم ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ مدنی آقا صلی اللہ علی وآل 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 جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علی وآل 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 کا پڑوس پائیں گے تاہم یہ یاد رہے غیر نبی جو خواب دیکھے وہ شرعن حجت یعنی دلیل نہیں ہوتا خواب کی بشارت کی بنیاد پر کسی کو یقینی طور پر جنتی نہیں کہا جا سکتا اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور سات اتار کو جنت میں رکھوں گا یارب ہر شب ساٹ ہزار کی بکشش حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے شہن شاہ زی شان مکی مدنی سلطان رحمت عالم محبوب رحمان صلی اللہ علی وآل 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 کا فرمان رحمت نشان ہے رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا یعنی اعلان کرتا ہے اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آجا ہے کوئی مغفرت کا طلب گار کہ اس کی طلب پوری کی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے اللہ پاک رمضان مبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت ساٹھ ہزار گناہ گاروں کو دوزق سے آزاد فرما دیتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بکشش کی جاتی ہے مدینے کے دیوانوں رمضان مبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں کاش ہم گناہ گاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کون مکان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علی وآلی وآلی کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے امام اہل سنت رحمت اللہ علی بارگاہ رسالت صلی اللہ علی وآلی وآلی میں عرض کرتے ہیں تمنا ہے فرما یہ روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے روزانہ دس لاکھ کی دوزخ سے رہائی سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علی وآلی 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 نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور جب اللہ پاک کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا اور ہر روز دس لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جب انتیسویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ پاک اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا فرشتے ارز کرتے ہیں اس کو پورا پورا عجر دیا جائے اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا جمعہ کی ہر ہر گھڑی میں دس لاکھ کی مغفرت حضرت سیدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علی وآلی 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 کا فرمان دل نشین ہے اللہ بات ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر ہر گھڑی میں ایسے دس دس لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں عاشقان رمضان بیان کردہ احادیث مبارکہ میں رب الانام عز و جل کے کس قدر عظیم بھی مغفرت یافت گان میں شامل کر لے آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عسیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دلہ زردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد خرچ میں کشادگی کرو حضرت سیدنا زمرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رحمت عالم یان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو کیونکہ ماہ رمضان میں بھلائی امیر مومنین حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے اس مہینے کو خوش آمدی جو ہمیں پا کرنے والا ہے پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام اس مہینے میں خرج کرنا جہاد میں خرج کرنے کا درجہ رکھتا ہے بڑی بڑی آنکھوں والی خورے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان معظم ہے جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں ہے کوئی جو ہم کو اللہ پاک سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو پھر وہ ہوریں داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ صلی سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے حضرت رضوان علیہ صلی صلی جوابا تلبیہ یعنی لبے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے جنت کے دروازے امت محمد صلی علیہ علیہ وآلی 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 کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں دو اندھیر دور منقول ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسی علیہ علیہ سلام سے فرمایا میں نے امت محمد صلی علیہ وآلی سلم کو دو نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ دو اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں حضرت سیدنا موسی علیہ علیہ نے عرض کی دو نور کون کون سے ہیں ارشاد ہوا نور رمضان اور نور قرآن حضرت سیدنا موسی علیہ نے عرض کی دو اندھیر کون کون ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا رمضان و قرآن شفاعت کریں گے مدینہ کے سلطان سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمان عالی شان ہے روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے روز عرض کرے گا اے رب کریم میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا میری شفاعت اس کے لیے قبول کر پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی لاکھ رمضان کا ثواب حضرت سیدنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علی وآلی 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 کا فرمان خوش گوار ہے جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ پاک اس کے لیے اور جگہ کے ایک لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا کاش عید مدینہ ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیار ولادت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیم ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں غلامان مصطفیٰ پر کس قدر لطف و کرم فرمایا ہے اے کاش ہمیں بھی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیم میں ماہ رمضان گزارنے کی عظیم سعادت نصیب ہو جائے اور اس میں خوب عبادت کی بھی توفیق ملے اور پھر ماہ رمضان گزار کر فوراں ہی عید منانے اپنے پیارے پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ زیابار پر حاضر ہو جائیں اور وہاں پر رو رو کر عیدی کی بھیق مانگیں اور سبز سبز گمبت کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش پر آ جائے اور ایک آش سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوھر بار سے ہم گناہ گار بطور عیدی بے حساب مغفرت کی بشارت پانے کی سعادت پانے یا نبی تار کو جنت میں دے اپنا جوار واسطہ صدیق کا جو تیرہ یار غار ہے صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت پر کمر بستا ہو جاتے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو شہن شاہ نبوت تاج دار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیس دن نماز اور نیند کو ملاتے تھے پس جب آخری اشرا ہوتا تو اللہ پاکی عبادت کے لیے کمر بستا ہو جاتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں خوب دعائیں مانگتے تھے ایک اور روایت میں فرماتی ہیں جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا اور نماز کی کسرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں خوب خیرات کرتے حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے کیا آقا کی حیات ظاہری کے دور میں قیدی ہوتے تھے افسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علی بیان کردہ حدیث پاک کے حصے ہر قیدی کو رہا کر دیتے کہ تحت میرات جل ثری صفحہ ون فارٹی ٹو پر فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ یہاں قیدی سے مراد وہ شخص ہے جو حق اللہ یا حق العبد یعنی بندے کے حق میں گرفتار ہو اور آزاد فرمانے سے اس کے حق ادا کر دینا یا کرا دینا مراد ہے سب سے بڑھ کر سخی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علی و علی و سلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے اور رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علی و علی و سلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے جبریل امین علی سلام رمضان مبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم روف الرحیم صلی اللہ علی و علی و سلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے جب بھی حضرت جبریل امین علی السلام آپ صلی اللہ علی و علی و سلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علی و علی و سلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم صلو علی حبیب صلی اللہ علی محمد ہزار گناہ سوا حضرت سیدہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن تصویح کرنا سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ ایک ہزار تصویح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی ایک ہزار رکعتوں سے افضل ہے رمضان میں ذکر کی فضیلت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول انور مدینے کے تاجور صلی اللہ علی وآل 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 کا فرمان روح پرور ہے رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا سنت بھرا اجتماع اور ذکر اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے اور اللہ پاک سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں الحمد انتہا ذکر اللہ عز و جل ہی پر مشتمل ہوتا ہے کیونکہ تلاوت ناد شریف سنت بھرا بیان دعا اور صلات و سلام وغیرہ سب ذکر اللہ میں داخل ہیں دعوت اسلامی کے اجتماع کی برکات کی ایک مدنی بہار ملازہ ہو چنانچہ چھے بیٹیوں کے بعد اولاد نرینہ مرکز دو ہزار تین عیسوی کی بات ہے ایک اسلامی بھائی نے انہیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تین روزہ بین الاقوامی سنت بھرے اجتماع سہرہ مدینہ مدینہ الولیاء ملتان میں شرکت کی دعوت انہائد فرمائی انہوں نے عرص کی میں چھے بیٹیوں کا باپ ہو میرے گھر میں پھر ولادت متوقع ہے دعا فرمائی کہ اب کی بار نرینہ اولاد ہو اس اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا حج کے بعد تعداد کے لحاظ سے عاشقان رسول کے سب سے بڑے اجتماع ملتان شریف میں آ کر دعا مانگی نہ جانے کس کے صدقے میں بیڑا پار ہو جائے اس کی بعد ان کے دل کو لگ گئی اور وہ سنت ور اجتماع ملتان شریف میں حاضر ہو گئے وہاں کے روح پرور مناظر کا بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے انہیں زندگی میں پہلی بار ایک زبردست روحانی سکون نصیب ہوا بیان سے باہر تھی الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے اللہ پاک نے انہیں مزید ایک اور بیٹے سے بھی نواز دیا الحمدللہ انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے خدمت کی سعادت بھی ملی چالیس نیک مسلمانوں کے مجمع میں ایک ولی ہوتا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو دعوت اسلامی کے دینی ماحول اور سنت ابرے اجتماعات میں رحمتیں کیوں نازل نہ ہوں گی کہ ان عاشقان رسول میں نہ جانے کتنے اولیاء کرام رحمہ ہم اللہ تعالی ہوتے ہوں گے میرے آقا آلہ حضرت رحمت اللہ علی فرماتے ہیں جماعت میں برکت ہے اور دعائے مجمع مسلمین اقرب بقبول یعنی مسلمانوں کے مجمع میں دعا مانگنا قبولیت کے قریب تر ہے علماء فرماتے ہیں جہاں چالیس مسلمان صالح یعنی نیک مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے بیٹا ملے بیٹی ملے کچھ نہ ملے ہر حال میں شکر کیجئے بالفرض دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہو تب بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لانا چاہیے ہماری بھلائی کس بات میں ہے اس کو یقینا اللہ پاک ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے ہمیں ہر حال میں پاک پرودگار عز و جل کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے وہ بیٹا دے تب بھی اس کا شکر بیٹی دے تب بھی شکر دونوں دے تب بھی شکر اور نہ دے تب بھی شکر ہر حال میں شکر شکر اور شکر ہی ادا کرنا چاہیے پارہ ٹھوٹی ملک السماوات والأرض یخلق ما یشام یهب لمن یشاؤ اناسا ویهب لمن یشاؤ الذکور او یزوج ذکرانا واناسا ویجعل من یشاؤ عقیما ترجمہ کمز الایمان اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پیدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں تعاف فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں اور جسے چاہے بانج کر دے بے شک وہ علم و قدرت والا ہے خزانہ نرفان میں آیت نمہ 50 کے اس حصے جسے چاہے بانج کر دے تحت ہے یعنی کہ اس کی اولاد ہی نہ ہو وہ یعنی اللہ پاک مالک ہے اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے جسے جو چاہے دے انبیاء علیہ مسلام میں بھی یہ سب صورتیں پائی جاتی ہیں حضرت لوت و حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھی کوئی دختر یعنی بیٹی ہوئی ہی نہیں اور سید انبیاء حبیب خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے چار فرزن عطا فرمائے اور چار صاحب زادیاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اولاد کی تعداد دوت اسلامی کی اشاعتی دار مکتبت زندہ بیٹی کوئے میں پھینک دی صفحہ سیون تا ایٹ پر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے چار فرزند ہونے کا اگرچہ خزان العرفان میں ذکر ہے مگر اس میں اختلاف ہے تین شہزادوں کا بھی قول ہے اور دو کا بھی چنانچہ تذکرہ الانبیاء صفحہ ایٹ ٹوئنٹی سیون پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے تین بیٹے تھے قاسم ابراہیم عبداللہ خیال رہے کہ طیب متیب طاہر اور متاہر انہی یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے القاب تھے یہ کوئی الہدہ بیٹے نہیں تھے حضرت علامہ عبدال مصطفی آدمی رحمت اللہ علیہ سیرت مصطفی صفحہ سکس ایٹی سیون پر لکھتے ہیں اس بات پر تمام معرخین کا اتفاق ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علی وآلہ وآلہ سلم کی اولاد کرام کی تعداد چھے تو یقیناً ہے دو فرزن حضرت قاسم وحضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما اور چار صاحب زادیاں حضرت زینب وحضرت رقیہ وحضرت ام کلسم وحضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن لیکن بعض معرخین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے ایک صاحب زادے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی علی وآلہ وسلم کی مقدس اولاد کی تعداد ساتھ ہے یعنی تین صاحب زادگان اور چار صاحب زادیاں رمضان کا دیوانہ محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور پانچوں وقت پابندی کے ساتھ سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے اس نے جواب دیا یہ مہینہ رحمت برکت توبہ اور مغفرت کا ہے شاید اللہ پاک مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ ہو بھی کا یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے جواب دیا میرے اللہ پاک نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد اللہ بے نیاز ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے خدا رحمان عز و جل ماہ رمضان کے قدر دان پر کس درجہ مہربان ہے سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معد اللہ سارا سار نمازوں کی چھٹی ہو گئی صرف رمضان مبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے پیارے اسلامی بھائیو دراصل بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ پاک کی مشیت پر موقوف ہے وہ بے نیاز ہے اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے پارہ ثری سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو ایٹی فور میں ارشاد رب بے نیاز ہے فیغفر لی من یشا ویعذب من یشا ترجمہ جسے چاہے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخشے گا اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا تین کے اندر تین پوشیدہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے نہ جانے اللہ پاک کو کون سینے کی پسند آ جائے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنا نہیں چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ پاک ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب گھیر لے خلیفہ اعلیٰ حضرت فقی آدم سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث کو تلوی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اللہ پاک نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں مقفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے نمبر اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں اور نمبر اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانی میں اور نمبر اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں یہ قول نقل کرنے کے بعد فقی آدم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لہذا ہر طاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کس بدی پر وہ ناراض ہو جائے فا وہ بدی کیسی ہی صغیر یعنی چھوٹی ہو مثلا بلا اجازت کسی کے تنکے کا خلال کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے یا کسی ہمسائی کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا چھوٹی سی بات ہے مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی حق تعالی کی ناراضی مقفی یعنی چھپی ہوئی ہو تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے کتے کو پانی پلانے والی بکشی گئی رحمت کے طلب گاروں جب اللہ پاک بکشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے جیسا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بکش دیا گیا قرار قلب سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایدہ نہ پہنچے اللہ پاک نے خوش ہو کر اس کی مغفرت کر دی ایک صحیح حدیث میں تقاضے یعنی کا واقعہ بھی آیا ہے اللہ پاک کی رحمت کی واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے ہیں کہ جمع کرنا مشکل ہو جائے مجد آباد اے عاصی شافع شہ عبرار ہے تہنیت اے مجرم ذات خدا غفار ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد توب اللہ استغفر اللہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد عذاب سے چھٹکارے کے اسباب پیارے پیارے اسلامی بھائیو جب اللہ پاک رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمت کی بارش کر دیتا ہے گیا دا اب ایک حدیث سے مبارک پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ پاک کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خدا وندی عزو و جل نے انہیں اپنی آگوش میں لے لیا چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک بار حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لائے اور اشارت فرمایا آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا گئے نمبر ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لئے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا نمبر ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا ایک ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوز پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا اتنے میں اس کے روزے آگئے اور اس نیکی نے اس کو سہراب کر دیا نماز ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا نمبر سیون ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے تو اس شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو مو نہیں لگاتا تو صلح رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کی ایک شخص آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایا فگن ہو گیا نمبر ٹین ایک شخص کو زبانیا یعنی عذاب کے مقصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا امر بالمعروف و نحی عن المنکر آیا یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ پاک کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے مگر اس نے اخلاق آیا اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ پاک سے ملا دیا چول ایک شخص کو اس کا عامال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا عز وجل آگیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ عامال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تھرٹین ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آگئے اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آگیا اور وہ بچ گیا ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا عز وجل میں بہائے ہوئے آنسو آگئے اور ان آنسو کی برکت سے وہ بچ گیا سکسٹین ایک شخص پل سرات پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ پاک کے ساتھ حسن زن یعنی اللہ پاک سے اچھا گمان آیا اور اس نیکی نے چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آگیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل سرات پار کروا دیا میری امد کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس چغلی کا دردناک عذاب کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے میں جبریل علی سلام سے دریافت کیا یہ کون ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں الزام گناہ کی خوف ناک سزا کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا میں نے جبریل علی سلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تحمت لگانے والے ہیں کوئی بھی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے پیارے پیارے اسلامی بھائیو آپ نے ملائزہ فرمایا اطاعت والدین وضو نماز روزہ ذکر اللہ عز و جل حج عمرہ صلح رحمی عمر بالمعروف و نحی عن المنکر صدقہ حسن اخلاق سخاوت خوف خدا عز و جل مرونہ نید اللہ پاک کے ساتھ حسن زن وغیرہ 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 نیکیوں کے سبب اللہ پاک نے اپنے بندوں پر کرم فرما دیا اور انہیں عطاب و عذاب سے رہائی مل گئی بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں وہ مالک و مختار عز و جل ہے جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب کرے یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے جہاں وہ کسی نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے وہی کسی گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہی سخت ہوتی ہے جیسا کہ ابھی گدشتہ طویل حدیث کے آخر میں چغل خوروں اور دوسروں پر گناہ کی تحمت باندنے والوں کا انجام گزرا پس اقل مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز ہرگز نہ کرے قہار کے چار حروف کی نسبت سے گناہ گاروں کی فور چار حکایات تبون قبر آگ سے بھر گئی بے چین دلوں کے چین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ نے شاہد فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو قبر میں سو کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا وہ اللہ سے دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا رہ گیا جب ایک کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھڑک گئی جب آگ ختم ہوئی اور اس بندے کو افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا تو انہوں نے جواب دیا ایک روز تو نے بغیر طہارت یعنی بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا تھا مگر تو نے اس کی مدد نہ کی نمبر ٹو مابنے میں بے احتیاطی کے سبب عطاب حضرت سیدہ حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قیال یعنی غلہ مابنے والے نے یہ کام چھوڑ دیا اور عبادت الہی عز و جل میں مشغول ہو گیا جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ ہو بھی کا یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ مابا کرتا تھا اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی میں نے اسے ساف کرنے میں غفلت برتی تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے کم ہو جاتا تھا میں اس قصور کے سبب عطاب میں گریفتار ہوں نمبر تری قبر سے چلانے کی آواز اسی طرح ایک اور شخص بھی اپنی ترازو سے مٹی وغیرہ صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز تول دیتا تھا جب وہ مر گیا تو اس کو قبر میں عداب شروع ہو گیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی با صالحین رحمہ اللہ مبین یعنی نیک لوگوں کو قبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس کا عذاب دفعہ کیا حرام کی کمائی کہا جاتی ہے مسکور دونوں لرزہ خیز حکایات سے وہ لوگ ضرور درس عبرت حاصل کرے جو ڈنڈی مارتے اور کم ماب تول کرتے ہیں مسلمانوں ڈنڈی مار کر کم ماب کر بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آبھی جاتی ہے مگر ایسی آمدنی کس کام کی بسا اوقات دنیا میں بھی اس قسم کا مال وبال بن جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسوں بیماریوں کی دواؤں جیب کتروں چوروں یا رشوت خوروں کے ہاتھوں میں یہ مال چلا جائے اور پھر ساتھ ہی ساتھ معد اللہ عز و جل آخرت کا عذاب شدید بھی بھوکت نہ پڑ جائے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوں گی کڑی آگ کے دو پہاڑ روح بیان میں ہے جو شخص ناب تول میں خیالت کرتا ہے قیامت کے روز اسے دوزق کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا یہ دونوں پہاڑ ناب اور تولو جب توڑنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں خوب غور فرمائیے مختصر سی زندگی میں چند فانی سکھے حاصل کرنے کے لیے اگر ڈنڈی مار لی تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی مال کی حوث سے دور رہیے ورنہ مال غیر حلال دونوں جہانوں میں وبال ہی وبال ثابت ہوگا نمبر فور تنکے کا بوجھ مشہور تعبی بزرگ حضرت سیطہ وحب بن منبع رحمت اللہ علی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی نوجوان نے گناہوں سے توبہ کی پھر سیونٹی ستر سال سائے کے نیچے آرام کرتا اور نہ کوئی عمدہ غزہ کھاتا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ ہو بکا یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے بتایا اللہ پاک نے میرا حساب لیا پھر سارے گناہ بخش دیئے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر داتوں میں خلال کر لیا تھا اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں گناہ آخر گناہ ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو لرز جاؤ تھر رہ اٹھو کہ ایک عابد و زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک تنکہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر اس سے داتوں میں خلال کر لیا اور پھر بے معاف کروائے انتقال کر گیا ذرا سوچ گوھر کیجئے اب ایک تنکے کی کہاں بات ہے آج کل تو لوگ بڑی بڑی قیمتی امانتیں ہڑپ کر جاتے اور ڈکار تک نہیں لیتے توبو الاللہ استغفر اللہ ادائے قرض میں بلا محلت لیے تاخیر نہ ہے مسلمانوں نرز جاؤ حقوق کسی بندے کا مال دبا لیا یا اس کو گالی دے دی آنکھیں دکھا کر ڈھرائیا دھمکایا ڈان ڈپٹ کی جس سے اس کا دل دکھا الغرز کسی طرح بھی بے اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی یا قرضہ دبا لیا بلکہ بلا اجازت کر خوا یا بغیر صحی مجبوری کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہی کی یہ سب بندوں کی حق تلفیا ہیں قرض کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدہ امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیہ سعادت میں نقل کرتے ہیں جو شخص کرز لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا تو اللہ پاک اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے اور اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو اور اس پر اللہ پاک کی لانت اترتی ہے یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا دار ہے اس کا یہ فعل کبیرہ گناہ میں سے ہے مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد تین پیسے کا وبال میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے ہیل و حجت کرنے والے شخص زید کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا زید فاسق و فاجر مرتقیب کبائر ظالم کذاب مستحیق عذاب ہے اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لئے چاہتا ہے اگر اس حالت میں مر گیا اور دین یعنی قرض لوگوں کا اس پر باقی رہا اس کی نیکیاں ان قرض خواہوں کے مطالبے میں دی جائیں گی اور کیوں کر دی جائیں گی یعنی کس طرح دی جائیں گی یہ بھی سن لیجئے تقریبا تین پیسہ دین قرض کے عوض یعنی بدلے سات سو نمازیں با جماعت دینی پڑے گی جب اس قرض دبا لینے والے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی ان قرض خواہوں کے گناہ اس مقروض کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا مت دبا قرض کسی کا نابکار روئے گا دو زخم ورنہ زار زار کسی پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا بھی جب تک مظلوم کو راضی نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی خلاصی یعنی چھٹکارہ ناممکن ہے ہاں اللہ پاک اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز ظالم و مظلوم میں سلوح کروا دے گا بس صورت دیگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گے اگر اس سے بھی مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا والعیاض باللہ تعالیٰ قیامت میں مفلس کون تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے صحبہ کرام علیہ مردوان سے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحبہ کرام علی مردوان نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 ہم میں سے مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دنیا وی ساز و سامان نہ ہو تو آپ صلی اللہ علی وآلی وآلی نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکاة تو لے کر آئے گا مگر ساتھ ہی کسی کو گالی پس ان سب گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں لی جائیں گی پس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مزید حقدار باپی ہوں تو بدلے میں ان یعنی مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم پر ڈالے جائیں گے پھر اس ظالم شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ظالم سے مراد کون ہے یاد رہے یہاں ظالم سے مراد صرف قاتل ڈاکو یا ماردھار کرنے والا ہی نہیں بلکہ جس نے بظاہر کسی کی تھوڑی سی بھی حق تلفی کی مثلا کسی کا ایک آدھ روپیہ ہی دبا لیا ہو مزاک اڑا کر یا بلا کس طرح کے ظلم ہوئے اس مظلوم نے بھی اس ظالم کی بعض حق تلفیاں کی ہوں اس صورت حال میں دنوں ایک دوسرے کے حق میں جدہ جدہ معاملات میں ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی حضرت سیدنا عبداللہ انیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کرے یعنی جس کسی کا حق جس کسی نے دمائی ہو اس کا فیصلہ ہونے تک دوزخ یا جنت میں داخل نہ ہوگا حقوق العباد کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبت المدینہ کا مطبوع تحریری بیان ظلم کا انجام ضرور ملاحظہ فرمائیے یا اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی حق تلفی سے بچا اور اس سلسلے میں جو کچھ کو تائیہ ہو چکی ہیں ان سے سچی توبہ کرنے اور انہیں آپس میں معاف کروا لینے کی توفیق مرحمت فرما آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد ماہ رمضان میں فوت ہونے کی فضیلت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی نوز الحجت الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا حضرت سینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے قیامت تک کے روزوں کا سوا عمر ممنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علی وآلی 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 کا ارشاد بشارت بنیاد ہے روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم بنی آدم صلی اللہ علی وآلی 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 کو فرماتے ہوئے سنا یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاتین کو قید کر دیا جاتا ہے محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم رسول مختشم صلی اللہ علی وآل وآل نے فرمایا رمضان آ گیا برکت والا مہینہ ہے اللہ پاک نے اس کے روزے تم پر فرض کیے اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور اس میں مردود شیعتین قید کر دی جاتے ہیں اس میں ایک رات ہے ہزار مہینوں سے بہتر جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا شیعتین زنجیروں میں جھکڑ دی جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سلطان دو جہان رحمت عالم یان صلی اللہ علی وآل 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 کا فرمان عالی شان ہے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں شیعتین زنجیروں میں جکڑ دی جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں گناہوں میں کمی تو آئی جاتی ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو بھرکیف عام مشاہدہ یہی ہے کہ رمضان مبارک میں ہماری مساجد غیر رمضان کے مقابلے میں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں نیکیاں کرنے میں آسانیا رہتی ہیں اور اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے جو ہی سرکش شیاطین آزاد ہوتے ہیں رمضان مبارک کے رقصت ہوتے ہی سرکش شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں اور افسوس گناہوں کا زور بڑھ جاتا ہے خصوصا عید کے دن گناہوں کی نہائیت کسرت ہوتی ہے گویا ایک مہینے کی قید کے سبب سرکش شیاطین بے حق بپھر چکے ہیں اور ماہ رمضان مبارک کی ساری کسر وہ عید کے روز ہی نکال دینا چاہتے ہیں تفریق گاہیں بے پردہ عورتوں اور مردوں سے بھر جاتی ہیں عید کے لیے نئی نئی فلمیں اور جدید ڈرامیں لگا دیے جاتے ہیں آہ شیطان کے ہاتھوں بے شمار مسلمان کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں مگر ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو اللہ پاکی یاد سے غفلت نہیں کرتے اور شیطان کے بہکانے سے محفوظ رہتے ہیں آتش پرست نے ماہ رمضان کا احترام کیا تو حکائے بخارہ میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تمہچہ رسید کیا اور ڈاٹتے ہوئے کہا تجھے رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمانوں کی بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی لڑکے نے کہا باجان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں والد نے کہا میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں اس ماہ مبارک کی بے حرومتی نہیں کرتا کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا تو تو مجوسی یعنی آگ کا پجاری تھا جنت میں کیسے آگیا کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا رمضان میں علی العیلان کھانے کی دنیا وی سزا پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ رمضان مبارک کی تعدیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ پاک نے دولت ایمان سے نواز کر جنت کی لا زوال نعمتوں سے مالا مال فرما دیا اس حقائد سے خصوصاً ان غافلوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہئے کہ مسلمان ہونے کے باوجود رمضان مبارک میں اول تو روزہ نہیں رکھتے پھر چوری اور سینہ زوری یوں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی سگرٹ کے کش لگاتے پان چباتے حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باگ و بے مروت کے سر عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے ایسے لوگوں کے لیے فقہی کتابوں خوب سوچئے جب دنیا میں روزہ خوروں کی سخت سزا تجویز کی گئی ہے یہ سزا صرف حقیم اسلام ہی دے سکتا ہے تو آخرت کی سزا کس قدر ہلاک ہوگی مسلمانوں ہوش میں آئیے کب تک اس دنیا میں گل چھرے اڑائیں گے کیا آپ کو مرنا نہیں کیا اس پشتے حیات منقطع کر کے یعنی کاٹ کر نرم و آرام دے گدیلوں سے اٹھا کر فرش خاک پر سلا دے گی ہر طرح کے سامانے طرف سے آراستہ و پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی پھر پشتانے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا ابھی موقع ہے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور روزہ و نماز کی پابندی اختیار کیجئے کر لیجئے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی سنتوں بھرے بیانات کی برکہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں گناہوں بھرے زندگی سے چھٹکارہ پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے انشاء اللہ کریم جنہ آخرت دونوں میں سرخ روئی نصیب ہوگی آپ کی ترغیب کے لیے خوشگوار خوشبودار مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے چنانچہ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی 1987 کا 1990 عیسوی ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ رہے آئے دن کے فسادات سے بیزار ہو کر گھر والوں نے انہیں بیرون پاکستان بھیجنے کی ٹھانی چنانچہ 3 11 1990 کو وہ سلطنت امان کے دارالعمارات مسقط کی ایک فیکٹری گارمنٹ میں ملازم ہو گئے 1992 میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی کام کے سلسلے میں ان کی فیکٹری میں بھرتی ہوئے ان کی انفرادی کوشش سے الحمدللہ القریم وہ نمازی بنے فیکٹری کا ماحول بہت ہی خراب تھا صرف ان کے شبیہ ہی کو لے لیجئے اس میں آٹھ یا نو ٹیپ ریکارڈر تھے جن کے ذریعے مختلف زوانوں مثلا اردو پنجابی پشتو ہندی اور بنگالی وغیرہ میں انچی آواز کے ساتھ گانے چلانے کا سلسلہ رہتا قوت اسلامی والے عاشق رسول کی صحبت کی برکت سے الحمد اللہ کریم وہ گانے باجوں سے متنفر ہو گئے باہمی مشورے سے انہوں نے مکتبت المدینہ سے جاری ہونے والی سنت بھرے بیانات کی کیسٹے چلانا شروع کر دی ابتدان بعض لوگوں نے مخالفت بھی کی مگر انہوں نے حمد نہیں آ لی الحمد اللہ سنت بھرے نیرنگی دنیا بدنصیب دولہ قبر کی پکار اور تین قبریں نامی بیانات نے انہیں ہلا کر رکھ دیا آخرت کی تیاری کی دینی سوچ ملی اور ان کا دل گناہوں سے نفرت کرنے لگا اس دوران چند افراد بھی سنت بھرے بیانات سے متاثر ہو کر قریب آ گئے انہوں نے ان کو نیکی کے کاموں میں لگایا تھا جنہوں نے ان کو نیکی کے کاموں میں لگایا تھا قواش کے رسول ملازمت چھوڑ کر پاکستان نوٹ گئے انہوں نے پاکستان سے سنت وبرے بیانات کی نائنٹی نوے کیسٹے منگوا لی پہلے ان کی فیکٹری میں سب پچاس یا ساٹھ نمازی تھے بیانات سن سوٹ کا قیمتی سبیکر خرید کر اپنی منزل کی دیوار پر نصف کر لیا اور دھوم دھام سے کیسٹے چلانے لگے روزانہ تلاوت کلان بے پاک ناد شریف اور سنت وبرے بیانات کی کیسٹ چلانے کا معمول بنا لیا رفتہ رفتہ ان کے پاس پانچ سو فائیو ہنڈڈ کیسٹے درس کا آغاز ہو گیا پھر کچھ عرصے بعد رفتہ رفتہ ان کی فیکٹری میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتما شروع ہو گیا اجتما میں کم و بیش 250 اسلامی بھائی شرکت کرتے تھے مدرسط المدینہ برائے بالغان بھی قائم ہو گیا سنت ان کی بہارے آنے لگیں متعدد اسلامی بھائیوں نے اپنے چہرے پر مدنی آقا صلی اللہ علی وآل 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 کی محبت کی نشانی مبارک داڑی سجالی 20 سے 25 20 سے 25 اسلامی بھائیوں کے سروں پر امام کے تاج جگ مگانے لگے ان کی فیکٹری کے مینیجر ابتدان کیسٹیں چلانے وغیرہ سے منع کرتے رہے مگر بیانات کی کیسٹوں کی آواز ان کے کانوں میں بھی رس گھولتی رہی اور الحمدللہ بلاخر وہ بھی متاثر ہو ہی گئے نہ سے متاثر ہوئے بلکہ نمازی بھی بن گئے اور ایک مٹھی داڑی بھی سجالی وہ اسلامی بھائی واپس پاکستان آ چکے ہیں اور انہیں باب المدینہ کراچی کے ایک ڈیویجن کی مشاورت کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت کی سعادت بھی ملی الحمدللہ مکتبت المدینہ سے جاری ہونے سنت بھرے بیانات کی کیسٹوں کے ذریعے اصلاح کا سامان ہوا ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ سنتوں بھرے بیان اور مدنی مذاکرے کی کم ایک کیسٹ روزانہ سننے کا معمول بنا لے انشاء اللہ کریم ایسی برکتیں ملیں گی کہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹوں کی برکات کی تفصیل جاننے کے لیے بیانات کی کیسٹوں کے کرشمات نامی رسالہ 54 صفحات مکتب تلم مدیرہ سے حدیت حاصل کیجئے پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ مکتب تلم مدیرہ سے جاری کردہ بیانات کی کیسٹے سننے کی بھی کیسی برکات ہیں نمبر چوہ رکت انگیز بیانات کی کیسٹے اور میموری کار مکتب تلم مدینہ سے حدیت طلب کیجئے یہ سب مقدر والوں کے سودے ہیں ورنہ بے شمار افراد ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ برسہ برس سے سنت برے اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں مگر ان پر مدنی رن نہیں چڑھ پاتا شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ بیان نہ سنتے ہو بے پرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یا موبائل فون پر باتیں کرتے ہوئے سننے سے بیانات کی برکات کہاں سے ملے گی یاد رہے غفلت کے ساتھ نصیحت سننا کفار کی صفت ہے مسلمانوں کو اس حرکت سے بچنا ضروری ہے چنانچہ پارہ سیونٹین سورة الانبیاء کی آیت نمبر ٹو اور تھری میں ارشاد رب العزت جللہ جلال ہو ہے مَا يَأْتِهِم مِن ذِكْرٍ مِن رَبِّهِم مُحْدَسٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُن يَلْعَبُون لَا هِيَتَا قُلُوبُهُم ترجمہ کنزل ایمان جب ان کے رب کے اسپاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں سال بھر کی نیکیاں برباد حضرت سیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بروی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلی 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 شان ہے بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے پس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ پاک مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے اور ہورِ عین کہتی ہیں اے اللہ پاک اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شہر عطا فرما پسرکار مدینہ صلی اللہ علی وآلی وآلی نے اشارت فرما جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شیع پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک ہر رات کے بدلے اس کا سو ہوروں سے نکاح فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقود اور زبر جد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک بازو دنیا کی جگہ گھیرتا ہے اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شیع پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک اس کے ایک سال کے عمال برباد پس تو ماہ رمضان کے حق میں کو تاہی کرنے سے درو کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے اللہ پاک نے تمہارے لیے گیارہ مہینے کر دیئے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلزز یعنی لذت حاصل کرو اور اپنی لیے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں درو پیارے پیارے سلامی بھائیو معلوم ہوا جہاں ماہ رمضان مبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی انعامات و اکرامات کی بشارات ہیں وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہیں اس حدیث پات میں نشہ آور چیز پینے اور مومن پر بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے یاد رکھئے شراب ام الخبائس یعنی برائیوں کی ماہ سے روایت ہے سرکار مدینہ نے فرمایا جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے دو زخیوں کا خون اور پی مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے حدیث پاک میں ہے جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ پاک اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردغت الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہیوی بات سے نکل جائے ردغت الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دو زخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے محقق علال اطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دیلی رحمت اللہ علی حدیث پاک کے اس حصے یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے کہ تحت فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا ہے اسے بھگتنے کے بعد پاک ہو جائے اللہ انہا سے روایت ہے دو جہاں کہ سلطان شہنشاہ کونو مکان صلی اللہ علی وآلی 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 میری امت ظلیل و رسوہ نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی عرز کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ظلیل و رسوہ ہونا کیا ہے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لانت کرتے رہیں گے پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو لرز اٹھئے ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجئے اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی چاہتی ہیں اسی طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں رمضان شریف کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنا ہی چاہیے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی وآلی کا فرمان عالی شان ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پیدا ہوتا ہے جب اس گناہ سے باز آجاتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نکتہ بڑھتا ہے یہاں تک پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ عز و جل نے اس طرح فرمایا ہے پارہ تھرٹی سورہ متففین آیت فورٹین کل لا بل رانع لَا قلوبِهِم مَا کَانُون يَكْسِبُون ترجمہ کنزل ایمان کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے دل کی سیاہی کا علاج اس سیاہ قلبی کا علاج ضروری ہے اور اس کے علاج کا ایک مواصر ذریعہ کسی جامع شرائط پیر صاحب سے نسبت بھی ہے لہذا کسی ایسے مرشد کا مرید بن جائے جو پریزگار اور متبع سنت ہو جس کی زیارت خدا و مصطفی عز و جل و صل اللہ علی و علی و سلم کی یاد دلائے جس کی گفتگو صلات و سنت کا شوق امھارے جس کی صحبت قبر و آخرت کی تیاری کا جذبہ بڑھائے اگر خوش قسمتی سے ایسا پیر کامل میسر آ گیا تو انشاء اللہ کریم ہو جائے گا گناہ کی معافی کے لیے آٹھ ایٹ آمال دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتب المدینہ کی مطبوع 911 صفحات پر مشتمل کتاب اہیہ العلوم مترجم جلد فور صفحہ 141 پر ہے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد جب آٹھ آمال صالحہ یعنی نیک عمل کیے جائیں تو اس گناہ کی بکشش یعنی معافی کی امید ہوتی ہے چار آمال کا تعلق دل سے ہے نمبر اول توبہ یا توبہ کا عزم نمبر ٹو گناہ سے باز رہنے کی چاہت نمبر تری عذاب ہونے کا خوف نمبر فور مغفرت کی امید چار آمال کا تعلق عزا سے ہے نمبر دو رقعت نماز توبہ ادا کرنا نمبر ٹو سیونٹی ستر مرتبہ استغفار کرنا اور ون ہنڈیڈ سو مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی پڑھنا نمبر تری صدقہ کرنا نمبر فور روزہ رکھنا مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے پیتا جدار حرم یا الہی صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد قبر کا بھیانت منظر منقول ہے امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک بار زیارت قبر کے لیے کوفے کے قبر ستان تشریف لے گئے وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی چنانچہ بارگاہ خداوندی عزوجل میں عرض گزار ہوئے یا اللہ پاک اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی التجا فورا مسلو ہوئی یعنی سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیئے گئے اب ایک قبر کا بھیانت منظر آپ کے سامنے تھا کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ رضی اللہ عنہ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی درد ناک پکار نے حیدر کررار رضی اللہ عنہ کو بے قرار کر دیا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نیاحت آجزی کے ساتھ اس میت کی بکشش کے لیے درخواست پیش کی غیب سے آواز آئی اے علی رضی اللہ عنہ اس کی سفارش مت کرو کیونکہ یہ شخص رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتا رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرص کرنے لگے یا اس کے آگے رسوہ نہ فرما اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے اللہ پاک کی رحمت کا دریہ جوش میں آ گیا اور ندا آئی اے علی رضی اللہ عنہ ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا چنانچہ اس مردے پر سے عداب اٹھا لیا گیا کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو تم نے بگڑی میری بنائی ہے صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد مردوں سے گفتگو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے اللہ پاک کی آتا سے آپ رضی اللہ عنہ اہل قبور سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے ایک اور حکائت پیش خدمت ہے چنانچہ مشہور طابع بزرگ حضرت سیدہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ہمرا مدینہ منورہ کے قبرستان گئے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والوں تم اپنی خبر بتاؤگے یا ہم تمہیں بتائیں سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کی آواز سُنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے اب تم اپنا حال سناو یہ سن کر ایک تار تار ہو گئے ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں ہماری آنکھیں بہ کر رکساروں پر آ گئیں اور ہمارے نتھنوں سے پی بہ رہی ہے اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا رمضان کی راتوں میں کھیل کود پیارے پیارے اسلامی بھائیو گدشتہ دونوں حکایات میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں زندہ انسان خوب پھدکتا مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہونے خدا زلجلال عجز و جل میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے مگر جو کچھ دھن و دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کے امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے وہ رسا سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرہوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال ایسا کے آلات موسیقی ویڈیو گیمز کی دکان میوزک سینٹر سینما گھر شراب خانہ جوا کا اڈا مراوٹ والے مال کا دھوکے بھرا کاروبار وغیرہ پیچھے چھوڑے تو اس مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین اور ناقابل تصور نقصان ہے قبر کا بھیانک منظر نامی حکایت میں رمضان مبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوف ناک انجام پیش کیا گیا ہے اس سے درس عبرت حاصل کیجئے آہ صد آہ رمضان مبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ فٹبال وغیرہ کھیل کھیل پہ خوب شور مچاتے اور اس طرح یہ بدن نصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہی ہیں دوسروں کے لیے بھی مسیبت کا باعث بنتے ہیں نہ تو خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں اس قسم کے کھیل اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں نیک لوگ تو ان کھیلوں سے صدا دور ہی رہتے ہیں خود کھیلنا تو در کنار ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں بلکہ اس قسم کے کھیلوں کا آنکھوں دیکھا حال یعنی کومنٹری بھی نہیں سنتے روزے میں وقت پاس کرنے کے لیے بعض نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر ان بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا یاد وہ بھی احترام رمضان شریف کو ایک طرف رکھ کر ناجائز کاموں کا سہارہ لے کر وقت پاس کرتے ہیں اور یوں رمضان شریف میں شطرنگ تاش لڈو گانے باجے اور سوشل میڈیا کے ذریعے تباہ کار پروگرام یا شرط بھی نہ لگائی جائے تب بھی یہ کھیل ناجائز ہے بلکہ تاش میں چونکہ جانداروں کی تصویروں کی تعظیم بھی ہوتی ہے اس لیے میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تاش کھیلنے کو مطلقا حرام لکھا ہے چنانچہ فرماتے ہیں گنجفہ یعنی پتوں کے ذریعے کھیلیں جانے والے ایک کھیل کا نام اور تاش حرام مطلق ہیں کہ ان میں علاوہ لہو لعیب کے تصویروں کی تعدیم ہے افضل عبادت کونسی ہے اے جنت کے طلبگار روزہ دار اسلامی بھائیو رمضان مبارک کے مقدس لمحات کو خضولیات و خرافات میں برباد ہونے سے بچائیے زندگی بے حد مختصر ہے اس کو غریمت جانیے تاش کی گڑیوں اور فلمی گانوں کے ذریعے وقت پاس بلکہ برباد کرنے کے بجائے تلاوت قرآن اور ذکر و درود میں وقت گزارنے کی کوشش فرمائیے بھوک پیاس کی شدت جس قدر زیادہ محسوس ہوگی صبر منقول ہے افضل عبادت احمد یعنی افضل عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہے امام شرف الدین نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادات میں مشقت اور خرچ زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کا فرمان معظم ہے دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی وزندار ہوگا روزے میں زیادہ سونا حجد الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیہ سعادت میں فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک اور زوف یعنی کمزوری کا اثر محسوس ہو اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے پھر بھی اگر کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو اور کوئی مانع شرعی نہ ہو تو ضروری عبادات کے علاوہ کوئی شخص سارا وقت سویا رہے تو گناہ گار نہ ہوگا پیارے پیارے اسلامی بھائیو صاف ظاہر ہے جو دن بھر روزے میں سو کر وقت گزار دے اس کو روزہ کا پتہ ہی کیا چلے گا ذرا سوچو تو سہی حجت الاسلام حضرت سیدہ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ تو زیادہ سونے سے بھی منع فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی وقت فالتو پاس ہو جائے گا تو جو لوگ کھیل تماشوں اور حرام کاموں میں وقت برباد کرتے ہیں وہ کس قدر محروم بد نصیب ہیں اس مبارک مہینے کی قدر کیجئے اس کا احترام بجال آئیے اس میں خوش دلی کے ساتھ روزے رکھئے اور اللہ پاک کی رضا حاصل کیجئے اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل فیدان رمضان سے ہر مسلمان کو مالا مال فرماؤ اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر و منزلت نصیب کر اور اس کی بے عدبی سے بچا پیارے پیارے اسلامی بھائیو احترام ماہ رمضان مبارک کا دل میں جذبہ بڑھانے اس کی خوب برکت پانے دھیر و دھیر نیکیاں کمانے اور خود کو گناہ سے بچانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اپنانے اور عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے ساتھ سنت بھرا سفر فرمانے کی سعادت حاصل کیجئے انشاء اللہ کریم وہ فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی ایک عاشق رسول کی روح پرور مدنی بہار سنیئے اور نیک عمال کا جائزہ کرنے کا ان کا معمول بھی تھا ایک بار وہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ صبح بلوچستان پاکستان کے سفر پر تھے اسی دوران ان پر باب کرم کھل گیا ہوا یوں کہ رات جب سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جھا گئی جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے ابھی جلووں میں گم تھے کہ لبحائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترطیب پائے جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے سات جنت میں لے جاؤں گا فکر مدینہ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نیک عمال کا جائزہ کہتے ہیں شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفیہ ہے پڑوسی خلد میں اپنا بنایا شکریہ صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد نیک کامال کا جائزہ کیا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مسلمانوں کی دنیا آخرت بہتر بنانے کے لیے سوال لامے کی صورت میں اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر سیونٹی ٹو اسلامی بہنوں کے لیے سکسٹی ٹری تری سٹھ دینی طلبہ کے لیے نائنٹی ٹو اور دینی طلبات کے لیے ایٹی ٹری جبکہ بچوں کے لیے فورٹی نیز اسپیشل پرسنز یعنی گنگے بہروں کے لیے ٹوئنٹی سیون نیک آمال پیش کیے گئے ہیں نیک آمال کا رسالہ مکتب المدینہ سے حدیعت مل سکتا ہے روزانہ نیک آمال کا جائزہ کے ذریعے اس میں دیئے ہوئے خانے پر کر کے ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کر بھائیے اپنے گناہوں کا احتساب کرنے قبر حشر کے بارے میں غور و فکر کرنے اور اپنے اچھے برے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے نیک آمال کا رسالہ پر کرنے کو دعوت اسلامی کے دینی ماہل میں جائزہ کرنا کہتے ہیں آپ بھی رسالہ حاصل کیجئے اگر فی الحال پر نہیں کرنا چاہتے تو نہ سہی اتنا تو کیجئے کہ ولی کامل عاشق رسول عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علی کی پچیس شریف کی نسبت سے روزانہ کم از کم پچیس سیکنڈ کے لیے اس کی ورک گردانی کر لیجئے انشاء اللہ کریم دیکھنے سے پڑھنے اور پڑھتے رہنے سے جائزہ کرنے اور اس رسالے کے خانے بھرنے کا ذہن بنے گا اور اگر بھرنے کا معمول بن گیا تو انشاء اللہ کریم اس کی کوئی عمل مغفرت کر بے حساب اس کی خدائے لم يزل آمین بجاہی خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبید صلی اللہ علیہ وآلہ محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفی عز و جل باتو خیال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما نیک آمال کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کا مخلص عاشق بنا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی کافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی تریغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں کرزداریوں بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جم مقدم بازیوں اور ترہا ترہا کی پریشانوں سے نجاعت عطا فرما یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا موں کالا کر یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی محول میں استقامت مصیب فرما یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گمبت خزرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ عز و جل مدینہ کی خشبیدار تھنڈی تھنڈی ہواوں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرز ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی العمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ خیر